اس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی ایک عیب ہے آپ نے نظر میں آگیا ہے تجسس تو آپ نے نہیں کرنا خود تو ملاش نہیں کرنا خود جو ہے اس کے لیے آپ کو میں لگے رہے یہ تو آگیا ہے وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی بولا تجسس اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کے سامنے پردہ دارو یہ نہیں کیا گھڑوڑا پیٹ دو اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچہ کر دو نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے ہم تشریع الفارشا یہ کوئی شائع جو ہے وہ شائع ہو جائے پھیل جائے آگے کوئی چیز ایسی ہے تو صرف کو اپنے پاس آگے بیان نہ کرو آگے مت مراؤ اس کو وَمَنْ سَتْرَا مِنْ سَتْرَا هُ اللَّهُ فِي الدُنِيَا وَالْآخَرَا جو کسی مسلمان کی سطر کوشت ہی کرے گا عیب کوشت ہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے غیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کن در دنیا میں بھی آخرت ہوگی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نہ کر سکتی ہے جو بدلہ دے گا آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا وہ عیب تو ذات اللہ کیے کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے کوئی کم ہی نہیں ہے وہ حدیث بھی یاد کر دیجئے کُلُّو بَنِي آدَمَ خَطَّعُون وَخَيْرُوا خَطَّعِدَا ثَوَابُون کمان بَنِي آدَم نہایت خطاکار ہی ان خطاکاروں میں بیجر وہ لوگ ہیں جو طوبہ کرتے ہیں بلد کھائیں رجوع کریں گناہ پر اسرات نہ کریں نیرہ ڈال کا بیٹھ نہ جائیں جیسے مثال پر دیا کرتا ہوں اگر کلی بارش ہوئی بھی یہ کیچڑ ہے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہفشتہ آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے ہیں وہاں فور کچھتے تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لنگزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کی اثرات کے دہت آپ سے کوئی گناہ سردند ہو گیا ہے تو فوراں توبہ کرو اللہ جب اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراں توبہ کرو گئے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا اگر بے کل جندی فوری طور پر جو ہے جذبات کے روح میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے اللہ معاف کرنا تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پر معاف کرنے والا ہے تو دنیا میں بھی تمہارے اعیق پر پردہ دانے گا اللہ اور آخرت میں بھی